اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر فلسطین سے عراق سے ترکی سے اور ایران سے کچھ اہم خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام فلسطین کے اندر مسجد اقصہ پر یہودیوں کے خوفناک حملے جاری ہیں صرف مسجد اقصہ ہی نہیں بلکہ فلسطین کے تمام کے تمام علاقے جو باقی ماندہ علاقے ہیں جن پر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہے ان پر اسرائیلی دہشتگرد سہیونیوں کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا کہ پچھلے ہفتے غزہ پر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور غزہ کے اندر خوفناک بمباری شروع کر دی جس کی وجہ سے غزہ کے اندر پچاس سے زائد مسلمان جس میں بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور غزہ کے اندر جو حرکت الجہاد الاسلامی کے کمانڈرز تھے انہیں شہید کر دیا گیا اور جوابی طور پر غزہ سے بھی الجہاد الاسلامی کی جانب سے مزائل فائل کیے گئے جس سے اسرائیل کے اندر بھی تباہی پھیلی اور جس طرف جس وقت غزہ کے اوپر اسرائیل کے حملے جاری تھے این اسی وقت اسرائیلی یہودیوں نے مسجد اقصہ کی توہین کی مسجد اقصہ پر حملے کیے یہودیوں کی جانب سے جو حیکل تھے یہودیوں کے ان کی تباہی کے واقعات کو یاد کر کے مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئیں کہ اے مسلمانوں جس جگہ پر تم نے مسجد اقصہ بنا رکھی ہے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے یہ یہودیوں کی جگہ ہے اور یہاں پر یہودیوں کے ٹیمپل بنے ہوئے تھے یہاں پر یہودیوں کے حیکل بنے ہوئے تھے جسے بابلیوں نے جسے رومیوں نے تباہ کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہودیوں پر جب اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا تو اس موقع پر یہودیوں پر اللہ تعالی نے بابلیوں کو مسلط کیا بابل سے فوجیں آئیں اور یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا یہودیوں کو غلام بنا لیا ان کے جو عبادت خانے تھے جو ان کے ٹیمپل تھے ان کو بھی گرا دیا ان کو بھی تباہ کر دیا پھر اسی طرح سے یہودیوں پر ایک مرتبہ پھر جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانیہ کی تو پھر ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا گیا اور رومیوں کے ہاتھوں بھی یہودیوں کو بڑی تباہی دیکھنا پڑی بھارا لازمین اکرام اسرائیل کے یہودی اس وقت مسجد اقصہ پر حملے کر رہے ہیں مسجد اقصہ کی توہین کر رہے ہیں مسلط حملے ہوتے ہیں یعنی اس طرح سے یہ حملے کر جاتے ہیں کہ اسرائیل کی پولیس اور اسرائیل کی فوج یہودیوں کے ساتھ مسجد اقصہ کے اندر گھستی ہے ان کی پروٹیکشن کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے اگر کہیں پر کوئی فلسطینی مسلمان مسجد اقصہ میں عبادت کر رہے ہوں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے انہیں دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے اور یہودیوں کو زبردستی مسجد اقصہ کے اندر لائے جاتا ہے اور یہودی وہاں مسجد اقصہ کے اندر آ کر تالمودی مذہب کے مطابق یعنی یہودی مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور ناچ گانے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو برا بلا کہتے ہیں مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں یہاں تک کہ ناظرین اکرام جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے مطابق جب یہودی مسجد اقصا کے اندر آتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات بھی بکتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو چھڑاتے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ قبلہ اول نہیں ہے یہ تمہاری مسجد نہیں ہے اور یہ تمہاری عبادتگاہ نہیں ہے یہ یہودیوں کی جگہ ہے اور یہودی یہاں پر جلد مسجد اقصہ کو گرا کر یہاں ٹیمپل بنائیں گے یہاں حیکل بنائیں گے یہاں پر یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا اور جب یہودی یہاں پر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر لیں گے تو پھر یہودیوں کی فلسطین کے اندر پورے علاقوں پر یہودیوں کا کنٹول ہوگا اور گریٹر اسرائیل بنے گا اور دنیا کے اندر یہودیوں کی عالم گیر حکومت قائم ہوگی اور دنیا کے اندر یہودیوں کا مسیحہ دجال آئے گا اور وہ پوری دنیا پر یہودیوں کو غلبہ دلائے گا یہ یہودی مسلمانوں کو مسجد اقصہ پر حملوں کے دوران یہ باتیں کرتے ہیں اس وقت جو آج تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں فلسطین سے ابھی آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے فلسطین کے علاقے ویسٹ بینگ میں نابلس جو علاقہ ہے شہر ہے وہاں پر یہودیوں نے حملہ کیا یہودی فوج نے حملہ کیا اور ابراہیم نابلسی نامی جو کتائب شہدائی اقصہ کے نام سے جو تنظیم ہے فلسطینی مسلمانوں کی اس کے کمانڈر کو شہید کر دیا گیا اور چالیس سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو زخمی کیا گیا اور اس وقت جو فلسطین کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے صحافی اور وہاں پر جو ذرائع ہیں وہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اضفت الغربیہ ویسٹ بینگ کے یا مغربی پٹی جہاں پر فلسطینی مسلمانوں کی حکومت ہے یا وہ علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں وہاں پر وقفے وقفے سے یہودی حملہ کر رہے ہیں یہودی مسلمانوں کے گھر گرا دیتے ہیں یہودی مسلمانوں کی جدادے ضبط کر لیتے ہیں یہودی مسلمانوں کو گرفتار کروا لیتے ہیں گولیاں مار کر شہید کروا دیتے ہیں اور حالات بڑے کشیدہ بتائے جاتے ہیں تو یہ ہے یہودیوں کا انتقام جو فلسطینی مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ تو دوستی بنانی چاہیے یہ تعلقات بنانے چاہیے یہودیوں کے ساتھ تعلقات سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر رشاد فرمایا ہے یا ایہا اللہ تعالیٰ کا واضح رشاد ہے کہ تم یہودیوں کو عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا اتنا دوست نہ بناو یہ آپس میں ایک دوستے کے تو دوست ہو سکتے ہیں مددگار ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کے خلاف ورزے جب مسلمان کریں گے تو کیا وہ فلح پائیں گے کیا وہ کامیاب ہوں گے کیا وہ آگے بڑھیں گے یقیناً وہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہیں چاہے جو بھی عرب ریاستیں ہو یو اے ہو باہرین ہو مراکش ہو سودان ہو یہاں تک کہ سعودی عرب بھی ہو کوئی بھی ملک ہو جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا وہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارے گا اب بڑھتے ہیں ناظرین اکرام آگے ایک اور بڑی خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ خبر ترکی سے سامنے آ رہی ہے ترک فوجیں اس وقت شام کے اندر اراک کے اندر آپریشن کر رہی ہیں اور ترک فوجوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو امریکی دہشتگرد ہیں جو بنیادی طور پر امریکہ کے پروردہ ہیں امریکہ کے حمایت یافتہ ہیں اور امریکہ کے آلکار ہیں اور امریکہ ان کو پیسے دیتا ہے فنڈ دیتا ہے ان کو اکساتا ہے کہ وہ ترکی پر حملہ کریں اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترک فوجیں ان امریکی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں آج کی تازہ خبر کے مطابق ترک فوجوں کی تازہ کاروائی کے اندر ہے جو عراق ہے وہاں پر اور شام کے اندر کئی امریکی دہشتگرد مار ڈالے گئے ہیں بنیادی طور پر کرد باغیوں کی تنظیمیں ہیں پی کے کے اور پی وائی جی کے نام سے غالباً تو یہ تنظیمیں کرد باغیوں کی ہیں جو ترکی کے خلاف حملہ آور ہیں امریکہ اور یورپ اور نیٹو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ترکی کو ماریں ترکی پر حملے کریں اٹیک کریں تاکہ ترکی طاقتور نہ ہو ترکی اسلامی دنیا کا ایک عظیم ملک نہ بنے اس وجہ سے تو ترک فوج کی کاروائیوں کے اندر امریکی دہشتگرد روزانہ مارے جا رہے ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ترک فوج کی کاروائی ہوئی ہے اس میں تقریباً پندرہ کے قریب کرد باغی دہشتگرد امریکی دہشتگرد مارے گئے ہیں اور ترکی کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپریشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارے صدر طیب اردوان کا حکم ہے کہ جب تک ایک بھی دہشتگرد موجود ہے اس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی عراق کو بڑی تکلیف ہے عراق کے اندر جو ایران نواز لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ترک فوجیں عراق کے اندر کیوں موجود ہیں شام کے اندر بشار کو یہاں تک کہ ایران کو اور روس کو بھی بڑی تکلیف ہے جو بشار کے اتحادی ہیں کہ ترک فوجیں یہاں پر کیوں موجود ہیں لیکن طیب اردوان کہتے ہیں کہ ہم شام کے اندر مسلمانوں کو ان کی زمینیں واپس دلوائیں گے جو چالیس لاکھ شامی مہاجرین ہمارے ملک میں آ کر عباد ہوئے ہیں مجبوراً ان کو ہم شام واپس بھیجیں گے اور ان کو شام کے اندر ان کے گھر بسا کر دیں گے اور ان کو ان کی زمینیں دلوائیں گے ناظرین اکرام اگر شام سے شامی مسلمان بیرون ملک کے اندر منتقل رہیں اور وہاں پر مہاجرت کی زندگی گزاریں تو پیچھے ایران ہو یا روس ہو یا باقی ملکوں وہ ازادی سے زندگی گزاریں گے اس لئے مسلمانوں کو اپنے ملک نہیں چھوڑنے چاہیے اور مسلمانوں کو اپنی سرزمینوں کے اندر رہنا چاہیے اب فلسطین کے اندر کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کے یہودی ظلم کرتے تھے حملے کرتے تھے مسلمان فلسطین کے مجبوراً فلسطین سے ہجرت کر کے گئے تو آج وہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تو ایسے ہی شام سے اگر مسلمان نکلیں گے وہاں واپس نہیں آئیں گے تو پھر وہاں پر اسرائیل کا روس کا امریکہ کا اور ان کے علاقاروں کا ایرانیوں کا قبضہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے شامی مسلمانوں کو ترک کے واپس لانا چاہتے ہیں دوسری طرف ناظرین اے کرام جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ عراق سے سامنے آ رہی ہے عراق کے اندر اس وقت دنگے فسادات شروع ہو چکے ہیں ہنگامے اور پروٹیسٹ اور مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں صورتحال یہ ہے کہ عراق کے اندر جو ایران نواز مسلح تنظیمیں ہیں ایران نواز سیاستدان ہیں وہ عراق کے اندر حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ عراق کے حالات اور وسائل کو کنٹول کرنا چاہتے ہیں لیکن جو عراق کے مسلمان ہیں یہ جو عراق کی عوام ہیں جو وطن پرست ہیں جو چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر ایران کا سر رسوخ نہ ہو عراق کے اندر نہ سعودی عرب کا سر رسوخ ہو نہ ہی امریکہ کا ہو نہ ہی کسی اور ملکہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر عراقیوں کی حکومت ہو ان کی کمان مختدہ صدر کر رہے ہیں جو اگرچہ ایران کے ہم مسلح ہیں یعنی وہ بھی شیعے ہیں لیکن بھارحال وہ عراق کے اندر عراقیوں کی حکومت چاہتے ہیں ایران نواز لوگوں کی حکومت کے خلاف ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عراق کی پارلیمنٹ پر قبضے ہوتے ہیں ہنگامے ہو رہے ہیں اور مظاہرے پورے عراق کے اندر بغداد اور باقی جگہوں پر سر اٹھا رہے ہیں اور عوام کا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے پارلیمنٹ کو ختم کیا جائے نئے الیکشن کال کی جائیں نئے الیکشن کروائے جائیں اور ایران نواز لوگوں کی زبردستی جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کو ختم کیا جائے کیونکہ ایران کے عراق پر مسلط ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں یہ وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے باران آسوی کام اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں اور اسی طرح سے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے نیوز کی دنیا اسے لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہاں پر آپ کو عالمی خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اپنی رائے ویڈس اپ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ